بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین اما بعد پا عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنِ غرامی اس وقت پوری دنیا میں جتنے فتنے پھیل چکے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے سوائے کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آگئے ہیں ہر طرف فتنے فتنے ہیں کہیں فلسفے کا فتنہ ہے کہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فتنہ ہے کہیں لوگ آپ کو سیولائز کرنا چاہتے ہیں اپنی طرح کا کہیں مغربی قوم میں چاہتے ہیں کہ ہمارے طرز پر زندگی گزاری جائے ہر طرف فتنہ پھیل گیا اور اس فتنے میں دو چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں اور وہ دونوں چیزیں اڑ گئی مسلمانوں کے اندر سے اور وہ کہیں نظر نہیں آتی نہ حکمرانوں میں نہ اس عوام کے اندر اور برباد کر دیا ان دو چیزوں کو اور ان دو چیزوں کی بنیاد پر بندوں نے جنت میں جانا تھا وہ دونوں چیزیں برباد کر کے رہے ہیں ایک چیز ان میں سب سے پہلی ایمان ایمان جاتا رہا مسلمانوں کا ختم ہو گیا ایمان دنیا کے اندر سے آپ جا کر دیکھ لیں کہیں ایمان نظر نہیں آتا ڈاما ڈول انسان اور دوسری طرف یقین کی کیفیت اللہ نے قوان مجید میں جب پارہ پہلے ہی شروع کیا تو علیف لام میم ذالی کل کتاب اس میں پہلی بات کی کہ ہم یوں میں نوت ایک دوسرا آخر میں اس کی اندر اسی اگلی آیت کے اندر فرمائے گا ہم یوں کی نوت وہ یقین کرنے والے اور وہ ایمان لانے والے دونوں چیزیں مفقود ہو گئیں اور یہ دونوں چیزیں آئیں کہاں سے الحاق و متقاسر حتی زرطم المقابر تمہیں بہتاد کی اور قسرت کی مالوں مال ہو جانے کی اتنی حلس ہو گئی حتی زرطم المقابر کہ تم نے جا کر قبریں ریکھ لیں یعنی موت کے وقت بھی آ گیا اس وقت تک بھی نہیں ہٹے ہر وقت بیسہ دولت مال یہ کٹھا ہو جائے میرا وہ کٹھا ہو جائے اور بن جائے اس چکر میں ایمان کہیں نہیں رہ گیا اور اسی چکر میں یقین نہیں رہ گیا اللہ نے اسی صورت کے اندر کہا اور فرمایا کوئی بات نہیں ہے جو تم نے کچھ کرنا ہے قبریں تم نے دیکھ لیں نہیں جا کے اس کے بعد تمہیں لگ پتا جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں دوسری دفعہ پھر لاکے سمہ اور سختی کر دی فرمایا اس طرح کی پکڑ کروں گا کہ تمہاری طبیعت صاحب ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کاللہ علم یقین کاش تمہارے پاس یقین کی دولت ہوتی دنیا میں تمہیں جہنم نظر آ جاتی کہ کہاں کیاں بڑھ کریں آنکھ ہی نہیں وہ پیدا تم نے کی اتنی دولت کمانے کا نشاط دنیا کی عیش و عشرت کا نشاط ہر وقت لزائز دنیا کے اندر مغند کہیں کھانوں پر کھانے تیار ہو رہے مسلمان چھوڑتے ہی ہیں افتاریوں کے نام پر وہ اسراح اور اللہ کے نبی کے مطابق کوئی افتاری نہیں اور کوئی سہری نہیں کچھ بھی نہیں پھر روزوں کا نتیجہ مانگتے ہیں کہ ہمیں تقویہ حاصل ہو جائے تقویہ خاخ حاصل ہونا ہے نبی کی سنت داڑی رکھ لو یہ نبی کی سنت ہے نہیں ٹانگو پر شلوار اُجی کر لو روزہ حضور کی سنت نہیں وہ نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح کھل اور کس طرح باندھ لیکن کوئی حال نہیں اللہ تعالی آپ دیکھ لیں کرونا جیسی بیماری نے پوری دنیا پلپیٹ میں لے لیا اور یہ اللہ کا عذاب ہے دنیا کے اندر پوچھا اے صحابی رسول نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے اوپر جو قیامتیں ٹوٹنی ہیں وبائیں آنی ہیں تو وہ اس حالت میں آئیں گی کہ جبکہ ہمارے دمیان صالحین بھی ہوں گے یعنی نیک لوگوں سے زمین یہ نہیں کہ خالی ہو جائے گی موجود ہو گی فرمایا ہاں جب زمین پر بدکاری کھائے جائے گی پھر اللہ اپنی طرف سے اس طرح کے عذاب بیٹا رہے گا قوموں کے اوپر اور وہ بیجا نتیجہ آپ نے پوری دنیا نے دیکھ لیا ایک طرف راشن بٹے اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک ایک دنزہ سرپے کی چیز ہزار روپے میں بیچی اور ابھی کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اللہ فرماتا ہے زمین پر تم نے اس طرح کا یہ فساد دو طرح کا ایک فساد ہے قتل و خون کر دینا خون ریزیاں کر دینا بندوں کو جان سے مار دینا ایک فساد یہ ہے کہ لوگوں کے مال کو غبن کر جانا اور کھا جانا اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس خون ریزی سے زیادہ جو کتماشہ ہو رہا ہے یہ دنیا کے اندر مال کا جو ہڑپ کر جانا یہ ہے اور وہ ایک طریقے سے نہیں زائد قیمتیں لے لے اللہ نے فرمایا اس دن پھر ہم پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی جیسی قدر اولاد دی بچے دیئے مال دیا کیا قدر کی تھی تم نے اس نعمتوں کا مجھے یہ بتاؤ حساب ہوگا اور بچوں کے دل سے مابت اور عذاب کیا آیا سب سے پہلے بوڑوں کے یہ دور اس قسم کا ظالم ہے کہ پہلے زمانے میں بوڑوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی تھی فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جو اچھا ہوتا ہے اللہ کا اس پر جو خاص کرم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور مسجد میں چلا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں اب دو ڈاکے پڑھ گئے ایمان کا ڈاکہ کس طرح شیطان نے ڈالا وہ ڈالا بوڑوں کے اوپر وہ فیس بوک پہ لگے ہوئے ہیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں وٹس اپ کے پروگرام چلا ہے یہ بوہاں کا ایمان جاتا رہا کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا جیسا اب وقت آگیا اور آپ جا کر دیکھ لیں سارا دن وقت آیا کرتے نہ قرآن نہ نماز نہ کچھ نہیں اور اگر کہیں کہ مزید پڑھ لیں تو کہتے ہیں وہ بی پڑھتا ہوں اور یہ بی کرتا ہوں یہ بی جو ہے نا یہ آپ کو قیامت کے دن لے دوبے گا سب کو اور نوجوانوں کا بربادی کس طرح ہوئی نوجوانوں سے یقین کی دولت انہوں نے چھین دی اور نوجوانوں کو نے بتا دیا کہ جتنا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر سے لوٹ لو اور مغربی تحضیقیوں پر اپنی زندگیاں گزارو حضور نے فرمایا کہ آخری وقت زمانے کا یہ ہوگا کہ قیامت کا دن پرک ہوگا اور ایمان سباننا اس طرح مشکل ہو جائے گا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئی نہ رکھ سکتا اس طرح بندہ ایمان چھوڑ جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ بیوی بچے خلاف ہو جاتے ہیں کوئی آدمی دیندار بن جائے بہن بھائی خلاف ہو جاتے ہیں ماں باپ خلاف ہو جاتے ہیں سب خلاف ہو جاتے ہیں کہ تم بڑے دیندار بنے پھرتے ہو یہ اتنا بھی دین سکت نہیں دین انتہائی سکتا ہے میری بات یہ آپ نے سن لیں دین میں رہت کوئی نہیں جب آپ اللہ کے قمع نین کو توڑیں گے ورنہ حرم آباد تھا کیوں آگیا کرونا پھرو رسول اللہ کے روزے پر دروشری پڑھا جاتا تھا کیوں مسلمان امت اس کے اندر لپیٹ میں آگی مجھے یہ بتائیں کیا دروش پڑھنے والے کام ہو کے تھے یا تواف کام اللہ نے کہا یہ تیری یہ بے معنی تواف اور بے معنی دروش خدا اور اس کی رسول کو نہیں درکار ہے خدا کو اگر چاہیے تو وہ ایمان اور یقین رہت اور ایمان میری بات سن لیں آپ سوچتے ہوں گے ہم ایمان آخر میں جا کے لے آئیں گے بڑے ہو کے نا ایمان نہیں ملتا پھر ہم نے آخری وقت میں کہا من تو بے رب موسیٰ و حروم میں ایمان لیا موسیٰ و حروم کے راب پر اللہ نے کہا اللہ آپ ایمان لے کر آیا جب پکڑ آنی یہاں گلے میں شکنجے آ جاتے ہیں پھر سجدے شروع ہو جاتے ہیں نمازیں شروع ہو جاتے ہیں اللہ نے کہا پہلے کیوں نہیں ردہ گیا اور فرمایا تیرا جسم ہم بچا کے رکھ لیں گے ہم لوگ بھی تب ایمان لاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ بلکل ہمارے اوپر مصیفت پڑ گئی ہے پھر ایمان اللہ کہتا ہے نہیں اب میں تجھے ایمان بنا کے چھوڑوں گا تو اب صرف نا ڈکتا ہوا ایمان لائے ہے پہلے تجھے مجھ پر کوئی یقین نہیں تو عزیز آنے گرامی یہ دو چیزیں ہیں ایمان اور یقین یہ دولت جس کے ہاتھ میں آگئی نا وہ دنیا کا کام جب ترین آدمی اور اس سے بہتر ہی اس کا کام سب سے کہ قرآن سے جوڑ جائیں تحجد سے جوڑ جائیں دو چیزیں جس آدمی دنیا میں نصیب ہو گئی میں سمجھتا ہوں جیسا دنیا میں خوش نصیب ہی کوئی ایک نماز تحجد اور ایک قرآن مجید یہ اپنی رمضان شریف کی دو نیمتیں تھیں اگر یہ آپ اللہ نے پریکٹس کرا دی آپ کو گبردستی مسلط کر کے کس مہینے میں تحجد بھی پڑھو اور قرآن دی اب پریکٹس کرنے کے بعد تمہیں چاہیے جاؤ جس طرح ایک خوجی کی پریکٹس چھونی میں ہو جاتی اس کے بعد محاذ پر بھی اللہ نے فرمایا ایک مہینہ میں نے پریکٹس کرا دی اب باقی تمہیں محاذ پر جا کے لڑنا ہے گیارہ مہینے شیطان نے تجھے ورکلانا ہے نہ قرآن تجھ سے چھوٹے نہ تحجد تجھ سے چھوٹے تحجد انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور قرآن انسان کی یقین میں اضافہ کرتا ہے یہ دو چیزیں آپ کو مل گئی ہیں دو چیزوں کی کمی تھی اس کا میں نے حل بتا دیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے اور پورے عالم اسلام کو ایمان اور یقین کی دولت سے سرفراز فرمائے اور ہمیں تحجد اور قرآن مجید سے جڑ جانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اشف کل مریض اللہم ردہ کل گریب اللہم اصدین کل مدین اللہم اصلح کل فاس من امر المسلمین اللہم اکفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا الہی پڑی ہوئی نمازیں رکھے گئے روزے تلاوت کیا ہوا قرآن اور ہماری تحجدیں اور دیئے گے صدقات اور خیرات اور زکاة کو قبول و منظور فرما یا الہی یہ چھان برا ہے یہ ٹین ڈبا ہے یہ کورا کرکٹ ہے یہ لیلن ہے ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں ہم تیری بارگاہ میں تیری شان شان کوئی عبادت نہیں پیش کر سکتے ان ٹوٹی فوٹی چیزوں کو قبول و منظور فرما یا الہی ہم سے جو رمضان میں کتاہیاں ہو گئی ہم سے جو گناہ ہو گئے روزے کے باوجود اللہ ان گناہوں کو معاف فرما یا الہی جتنے بھی لوگ اس وقت بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ آجلہ آجلہ اتا فرما یا الہی کرزداروں کو کرز سے نجات اتا فرما دیں یا الہی جن کے پاس اسباب رزق دیں ان کو وسیع تیب اور حلال رزق کے اسباب اتا فرما دیں اور حلال رہوں میں نہ خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما دیں امت مسلمہ کو حیاء اور عصمت اتا فرما دیں نوجوانوں کو غیرت اتا فرما دیں دینی غیرت اتا فرما دیں دینی ہمیت اتا فرما دیں یا الہی جب ہمارے بزرگان دنیا سے تشریف لے جا چکے سب کی مقفر فرما اعلی اللہ یین میں ان کو جگہ اتا فرما ان کی قبروں کو منور فرما ان کی قبروں کو وسیع فرما ان کو اللہ اپنی بارگاہ سے خاص کرم اور فضل اتا فرما یا الہی دستور دنیا ہے کہ یہاں پر ہر ایک بڑا عید الفطر کے دن اپنے چھوٹے کو عید دیتا ہے خدا بند عالم آپ بڑے ہم چھوٹے ہیں ہمیں مقفرت کی عید اتا فرمایے یا اللہ ہمیں کرم کی عیدی اتا فرمایے الہی ہمیں فضل کی عیدی اتا فرمایے اپنی رحمتوں کی عیدی اتا فرمایے اپنی برکتوں کی عیدی اتا فرمایے اپنی محبت کی عیدی اتا فرمایے اپنے پیارے نبی کی محبت کی عدیتہ فرمائیے یا الہی ہم خاص و خاص آپ کے آگے درخواست کرتے ہیں ہمارے مشکل کشاہ آپ ہیں ہمارے غریب نوہد آپ ہیں ہمارے داتا آپ ہیں مولا آپ ہمارے لئے کافی ہو جائیے حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا الہی ہمارے مشکلہ جتنی بھی ہیں اس سے نجات فرمائیے یا اللہ ہم اپنے اپنے کربوں میں مبتلا ہیں ذہنی کرب میں جسمانی کرب میں دلی کرب میں کلبی کرب میں پتہ نہیں کس کس کرب اور مشکل میں دکھوں میں اور دردوں میں پریشان ہے اللہ ہمیں ان کربوں سے نجات فرمائیے دردوں سے نجات فرمائیے دکھوں سے نجات فرمائیے ہمیں عالم سے نجات فرمائیے ہمارے حوادث جتنی بھی ہمارے ساتھ پیش آنے ہمیں بچا لیجئے اللہم اینعظمیکہ من الجہد البلائی و درق الشقائی و سوال قضائی یا الہی ہر وہ خیر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہمیں عطا فرما دیں یا اللہ ہر وہ شر جس سے آپ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا ہم کو بھی اس سے بچا لیں اللہ ہمارے ظہری گناہ اللہ ہمارے باطنی گناہ ہمارے چھوٹے گناہ ہمارے بڑے گناہ ہمارے اعلانیاں گناہ ہمارے چھپ کر کرنے والے گناہ وہ گناہ جن کو ہم نیکیاں سمجھتے رہے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے اللہ ان کو معاف فرما دے یا الہی ہمارے قلوب کو منور فرما دے ایمان اور یقین دونوں دولتیں ہمیں عطا فرما دیں دونوں ہمارے دل میں عطا فرما دیں یا الہی جتنی دعائیں یاد تھیں آپ سے ہم نے مانگ لیں جتنی نہیں یاد وہ اپنی جناب سے خود ہی پوری فرما دیں ملک پاکستان کو استحکام دے دیں عالم اسلام کو استحکام دے دیں خلافت اسلامیہ کا احیاء فرما دیں دینی تحریکوں کی مدد فرما دیں مجاہدیں جہاں جہاں اسلام کی سر بلندی کے لئے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد ان کی جتنی بھی مدد ہو سکتی مدد فرما دیں یا الہی آپ اپنی جناب کو دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھیں آپ اپنی جناب کو دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے قلوب کو دیکھیں آپ اپنی جناب کو دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو دیکھیں آپ اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں نواز دیں ہمارے دو ہاتھ چھوٹے سے ہیں آپ کی پوری رحمتوں کو نہیں سنبھال سکتے ہمیں اپنی رحمت کے سمندر میں گوتا تا فرما کرم کے سمندر میں گوتا تا فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط بنا اس کا دفاع مضبوط بنا یا الہی جتنے بھی لوگ ہیں جو جو حاجات اس وقت لیے بیٹھے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیں اللہ ہماری دعائیں آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں رو سکتے ہیں آنسوں کا نظرانہ دے سکتے ہیں آپ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم آپ کے سامنے اپنے آنسوں بہا سکیں ہمارے آنسوں کو قبول فرما حرمین شریفین تیبین رسول اللہ کا روزہ اور اللہ حرمین شریف کو پھر سے عباد کرنے پھر سے ہماری آہوں کا مرکز بنا دے کرونا کی وبا سے ہمیں بچا لیں یا الہی پورے ملک میں جو پھیل گیا پوری دنیا میں پھیل گیا سب کو بچا لیں یا اللہ جو اس سے خود ہو گئے ان شہیدوں کی مقفر فرما دیں جو اس میں مبتلا ہیں انہیں شفاق کاملہ آجلہ تا فرما دیں اللہ ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا حَبِي بِخَيْرِ خَلْقِهِ محمد وَعَلِهِ وَصَحْبِي اَجْمَائِن بِرْحَمَتِكَ يَا اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ آمین اہلِ اسلام کو عید مبارک